عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد حنیب through legal relations versus additional district judge بغیرہ لاہور ہائی کور کا فیصلہ ریٹ پیٹیشن بر ون نائن سیمن نائن فور بٹا دوزار تئیس مسٹر جسٹس انوار حسین صاحب نے اس کیس کو سنا ناظرین اکرام اس کو اب لاہور ہائی کور کی ویب سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں two zero two three lhc six four eight two ناظرین اکرام اس میں جو ہے وہ پگڑی جو ہے کسی property کو rent پر لینے کے حوالے سے پگڑی کی حوالے سے بات کی گئی ہے تو اس میں issue یہ ہے کہ what would be consequences of not mentioning alleged پگڑی amount in the tendency agreement آپ نے کرایداری کا کوئی معایدہ کی ہے اور آپ نے پگڑی کی رقم دی ہے لیکن اس کا اس tendency agreement میں کوئی ذکر نہیں ہے تو پھر کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے the amount paid or property transferred in terms of پگڑی agreement which is not recorded in the tendency agreement cannot be treated as پگڑی under section two e read with section six of the Punjab rented premises ایک 2009 اگر اس کا agreement میں ذکر نہیں ہے تو اس کو پھر پگڑی کو treat نہیں کیا جائے گا آپ کو رقم کی compensation نہیں ملے گی واپس نہیں ہوگی section two e of the Punjab rented premises ایک 2009 defined that پگڑی includes any amount received by a landlord at the time of grant of renewal of a tendency except advanced rent or security جب کوئی قرائدار کوئی دکان کوئی گدام کوئی بکان کوئی چیز بھی قرائے پر دیتا ہے تو اس وقت کچھ رقم advance لیتا ہے یا بطور security لیتا ہے اور ایک اور رقم کی قسم ہے جیسے ہم پگڑی کی رقم کہتے ہیں اس کو define کیا گیا ہے two e میں خاص طور پر جب یہ renewal کی جاتی ہے اس معاہدے کو renew کرتے ہیں جو قرائے داری کا معاہدہ ہے تو اس وقت security اور advance کی رقم کے علاوہ پگڑی بھی مانگی جاتی ہے تو if any paid by اب اس میں یہ ہے کہ section 6 of the act contemplates that the پگڑی amount if any paid by a tenant is to be recorded in the tenancy agreement and includes payment to the landlord اگر کچھ پگڑی کی amount ادا کی گئی ہے اور اس کا تذکرہ agreement میں ہے جو رقم ادا کی گئے landlord کو پھر تو منہ جائے گا absence of any reference in the tenancy agreement about the پگڑی amount earlier executed indicate that both the agreement are not so intertwined and inter related to form part of one and the same transaction and to be read conjunctively this fact alone is sufficient to create an adverse inference in relation to the genuineness of the پگڑی agreement as well as the tenancy agreement تو گویا کہ اگر رقم ادا کی ہے اور اس کا tenancy agreement میں ذکر نہیں ہے تو پھر اس amount کو نہیں مانا جائے گا یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ لاہور ہائی کوٹ کے فیصلے میں تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جناب اگر جب آپ نے رقم دی اور اس کا کوئی reference نہیں ہے کوئی رقم دی اور اس سے پگڑی کہتے ہیں تو اس پگڑی کے حوالے سے اگر کوئی agreement نہیں ہے تو پھر آہ definitely یہی مانا جائے گا کہ آپ نے وہ رقم ادا نہیں کی ہوئی جب تک کہ اس کا reference کوٹس tenancy agreement کے اندر نہیں آئے گا تو یہ ناظرین اکرام بڑی ایک important proposition ہے عام طور پر لوگوں کو اس حوالے سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پگڑی کی رقم جو ادا کی گئی ہے وہ واپس نہیں مل رہی تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ نے اس کا اندراج اس وقت کیا ہو جب آپ نے وہ رقم دی تھی یعنی کہ effect of not mentioning alleged پگڑی amount in tenancy agreement تو اس کا پھر کیا اثر ہوگا اس پگڑی کے amount کا جب آپ نے تذکرہ جو ہے وہ agreement میں نہیں کیا تو اس سوالے سے یہ بڑا لمبا فیصلہ ہے چودہ صفحے کا فیصلہ ہے اس کی ویڈیٹا فیرنگ چودہ گیرہ دوزار تئیس تھی اور یہ اپلوڈ کیا گیا ہے لاہور ہائی کوڑ کی ویب سائٹ پر دسمبر دوزار تئیس میں اور اس میں انہوں نے جناب بڑی تفصیل کے ساتھ اس فیصلے کو بیان کیا ہے جسٹس صاحب نے اور اس میں جو بیان ہے کہ نینسی agreement جو ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ناصر محمود والد شیخ بشیر احمد ساکر مکان نمبر باون بی گلبر سکینگری نمبر آٹھ محمد پورا فیصل آباد فریقے وال تراہ دار و مسمی محمد بابر بلال والد بشیر احمد ساکرنگری نمبر دو جامعہ چنیوڑ بزار فیصل آباد فریق دوم مالک کے ہیں جو کہ ایک دکان نمبر ایک واقعہ انشاءاللہ کلات مارکیٹ جامعہ گلی نمبر دو چنیوڑ بزار فیصل آباد بمائے میٹر بجلی چالو حالت ملکیت وقت مقبوضہ فریق دوم بلا شراکت غیر ہر قسم کے باروں تنازہ کے سو اب فریقے وال نے دکان مذکورہ مبلک چالیس ہزار محوار قرائے پر عذاب فریق دوم حاصل کر کے قبضہ لے لیا ہے یہ کہ قرائداری عز مرخہ ایک ساتھ دوزار آٹھ سے شروع کی گئی ہے یہ کہ فریقے وال محوار قرائے ہر ماہ کی پانچ دی تک باقیدگی سے فریقے دوم کو دعا کرنے کا پابند ہوگا یہ کہ فریقے وال دکان مذکورہ کو سب لیٹ نہ کرے گا یعنی آگے قرائے پر نہیں دے گا اور نہ ہی دکان مذکورہ کسی دیگر شخص کو دے کر لیٹ بھی اختیار کرے گا یہ کہ فریقے وال دکان مذکورہ میں کوئی تھوڑ 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 کی اضافی تعمیر نہ کرے گا یہ کہ بل بجلی وکاروباری ٹیکسز وغیرہ علاوہ کرایا بزمہ فریقے وال ہوں گے یہ کہ اگر ادم دائیگی کوئی بھی کنیکشن کٹ جائے تو فریقے وال اپنے خرچے پر دوبارہ بحال کرونے کا ببند ہوگا یہ کہ فریقے وال دکان مذکورہ میں کوئی بھی غیر قانونی وغیر اخلاقی کام نہیں کرے گا یہ کہ اگر فریقے وال نے مسلسل تین ماہ تک کرایا دانا کیا تو مستوجب بے دخلی ہوگا یہ کہ اگر فریقے وال نے کسی بھی شرط مذکورہ کی کلا ورزی کرے گا تو مستوجب بے دخلی ہوگا یہ کہ اگر دکان مذکورہ خالی کروانے کے لئے فریقے دوم کو کوئی قانونی چارہ جو ہی کرنی پڑی تو اس کا تمام حرجہ و خرچہ بزمہ فریقے وال ہوگا برسہ تحریر حاضر کے بند ہوں گے لہٰذا یہ کرایا نامہ بخشی خود باقامی بقائمی ہوش و حواظ بلا جبرو کرا وغیرہ روبرو گوان حاشیہ تحریر کرا دیا کے سندرے مرخواست آئیس آٹھ دو ہزار آٹھ موروور در رسپانڈنٹ وائل اپیرنگ آر ڈبلی ون آل سو سٹیٹریز ایز انڈر وہ لا مدود کرایا نامہ ہے اس میں پگڑی کا ذکر نہ تھا بابر بلال کے پاس تین مانتہ کرایا دار رہا تھا بابر بلال کے فوت انہیں کے بعد اس کے اصل محلکان کا ملوم نہ تھا بابر بلال کے بعد دلاور کو کرایا دیتا تھا وہ سائل کا بھائی حاضر نہیں ہے اس کی تحریری ملکیتی ثبوت جادہ دے متوضیہ نہ دیکھا تھا تو in view of the above description finding of the courts below to the extent of return of پگڑی are illness as also result of misleading and non-reading of evidence and hence are not sustainable and the respondent is not entitled to to receive any amount on account of پگڑی to this extent the judgment of the learned appellate court below is modified and the respondent is obligated to forthwith vacate the rented premises along with payment of monthly rent due till date پگڑی جو ہے وہ آپ نے ادا جو کی ہوئی تھی اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو کیس جو تھا یہ تھا the present constitutional petition has emanated from the third round of litigation between the party the contest stated that then predecessor in interest of the petition namely محمد حنیف filed an eviction petition under the Punjab rented premises at 2009 انہوں نے جناب ایک eviction petition دائر کی تھی محمد حنیف نے جو کہ فوت ہو چکے ہیں اور کہ جناب یہ دکان خالی کرائے جائے with the government that the respondent is in the occupation of the rented premises and has committed defaults since june 12 18 سے ایک ریا نہیں دیرہ by not paying monthly rent 30 000 it was further a word that the tendency was created between the respondent and disease brother of the petitioner namely muhammad dilawar ان کے درمیان یہ تنینسی ہوئی تھی in first round of litigation the leave to appear and contest filed by the respondent under the act was declined wide order dated 16.20 hover and appeal preferred by the respondent the matter was remanded to the rent tribunal for to see in a fresh in his leave to appear and contest the respondent resulted that in nc's a perpetual as he was put into possession of the rented premises by one muhammad ashraf son of shaykh muhammad hussein who was the ex-tenant in the rented premises with the consent of brother of predecessor of practitioner namely muhammad babar bilal and an amount of 26,000,000 was paid to said ex-tenant as pagri in terms of an agreement data اس نے کہا جناب میں نے اسے وہ بندہ فوت ہو گیا جو مالک تھا دکان کا اس کے بھائی سے میں نے یہ دکان لی تھی اور میں نے اس کی pagri یہ ادا کی تھی لیکن pagri کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے اس کی واپسی نہیں ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ